ہیلو فرنڈز میرے نام روسن کمال ہے اور میں آج آپ کو دکھلانے والا ہوں کہ ریڈمی فونز کو اپ ڈیٹ کیسے کریں تو یہ لگ بھاک سبھی ریڈمی فونز میں ایک ہی جیسا ہے تو میں جو یوز کر رہا ہوں وہ ہے ریڈمی 3S پرائم تو اس میں ابھی ایک اپ ڈیٹ ورزن آیا ہوا ہے جسے میں آپ کو دکھلانے والا ہوں کہ اپ ڈیٹ ہم کیسے کریں کسی بھی ریڈمی فونز کو تو آپ سب سے پہلے میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں اور اب میں ابھی آپ کو بدلانے والا ہوں کہ یہ ریڈمی فونز کا اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا اپنے سیٹنگ میں سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد آپ سب سے نیچے آجائے یہاں پہ ایک آپسنز ملے گا آپ کو about phone کر کے اس فون پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو انڈروڈ کا جو ورزن ہے وہ سارا انڈروڈ کا ورزن سی پیو ریم یہ سارے چیز نظر آئیں گے تو یہاں پہ انڈروڈ کے ورزن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ یہ 6.0.1 یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ مارسیمیلو ورزن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گے تو میں یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں فائف ٹائم تو یہ مارسیمیلو ورزن جو کی نظر آرہا تو میں اسے بیک کرتا ہوں اور ریڈ می کا جو ورزن ہے می آئی یو آئی ورزن جسے ریڈ می ورزن بھی بول سکتے ہیں یوزر انٹر فیس تو یہ دیا ہوا ہے 8.5.4.0 اسی کو میں اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں 8.5.4.0 کو تو اس کو آپ دیکھئے کیسے یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے سب سے نیچے میں ایک سسٹم اپ ڈیٹ کر کے یہاں پہ ایک اپسن دیا ہوا ہے ایک ایرو کا سمبول ہے سب سے نیچے میں تو آپ یہاں پہ کلک کریں آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن آن رہنا چاہیے اتنا دھیان رکھیں اور تھوڑا ہے سپیڈ ہو تو اور بھی اچھی بات ہے تو یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کر کے آپ کا جو ریڈ می کا ورزن ہے وہ آپ کو سو کرے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ انٹرنیٹ تو آن ہے پر یہ صحیح طریقے سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تو میں اسے پھر سے چیک فور اپ ڈیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کر کے آپ کو جو ریڈ می کا ورزن ہے وہ دکھائی دیکھا یہاں پہ کہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو ایبلیبل ہو جائیں گے یہاں پہ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ جو ورزن تھا وہ تھا 8.5.4.0 لیکن ابھی جو ورزن جو لیٹیسٹ آیا ہوا ہے یہاں پہ وہ ہے 9.2.2.0 اور یہ جو ہے 376 MB کا یہاں پہ دیا ہوگا تو کئی سارے ہائیلائٹس یہاں پہ دیئے ہوئے کہ اس اپ ڈیٹ میں آپ کو کیا کیا چیز ملے گا تو ان چیزوں کی جانکاری آپ پر سکتے ہیں یہاں پہ اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ صرف اپ ڈیٹ پہ کلک کریں اور یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے یہاں پہ بولا جائے گا تو آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں اگر آپ وائ فائی سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پس پہ کلک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے انٹرنیٹ کنیکشن سے جوڑ کر کے اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اب یہ اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس سے اپ ڈیٹ ہونے میں سمجھ لگے گا کیونکہ انٹرنیٹ بہت ہی جاری سلو ہے یہ 4G ہے پر پتہ نہیں بہت جاری سلو ہے تو میں تب تک کے لئے ویڈیو کو پاؤس کرتا ہوں اور جیسے ہی یہ اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو دیکھ لاؤں گا کی اسے واپس سے انسٹال کیسے کرنا ہے تو تب تک کے لئے میں ویڈیو کو پاؤس کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ پوری طرح سے ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے ہنڈے ٹین پرسنٹ تو جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان لکھنا ہوگا کی کم سے کم آپ کی بیٹری جو ہے وہ 50% سے زیادہ چارج کر کے رکھیے کیونکہ اپ ڈیٹ ہونے میں تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے تو اگر آپ کی بیٹری بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ہے یا دس پرسنٹ ہے تو اس میں اپ ڈیٹ نہ کریں اپ ڈیٹ لیٹر کو چھن لے وہاں پہ اپ ڈیٹ لیٹر پہ کلک کر لیں تو پہلے چارج کر لیں پھر اس کے بعد آپ اپ ڈیٹ نہو پہ کلک کریں یا ریبوٹ نہو پہ کلک کریں تو میں یہاں پہ کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو بیٹری ہے وہ 44% ہے تو میں ریبوٹ نہو کرتا ہوں ریبوٹ نہو پہ کلک کرنے کے بعد میرا یہ سسٹم آف ہو جائے گا تو یہ ریکارڈنگ بھی آف ہو جائے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے سکرین کئی بار آف آن ہوگا تو بس آپ اسے چھوڑ دے اور وہ آدھے گھنٹے یا جتنا بھی سمیہ لگے گا اس کے بعد آپ کا فون ریسٹارٹ ہو جائے گا اور سارا چی پہلے جیسا ہو جائے گا تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے بس آپ ریبوٹ نہو پہ کلک کر دے اور فون کو چھوڑ دے کچھ سمیہ کے لیے چھوڑ دے جب تک کہ وہ سموٹھلی سٹارٹ نہیں ہو جاتا آٹومیٹکلی سارا چی کام نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو کوئی بھی ٹچ نہ کریں کوئی بٹن سپریچ نہ کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد آپ سب کا اور میری جو چینل سے اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا میں ریبوٹ نہو پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ موسیقی